ہلو فرنس اینڈ ویلکم ٹو برلاس کچن آج جو ہم ریسپی لے کے آئے ہیں وہ ہے نان کی ریسپی آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیو ملتی رہیں نان بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہم نے ادھر لیا ہے دو کپ میدے کا اور دو کپ ہول ویٹ آٹے کا اور ہم نے لیا ہے دو تی سپون لمک یا آپ اپنے تی سپون تا بھی پی لے سکتے ہیں دو تی سپون ہم نے ادھر ییسٹ کے لیے ہے ایک انڈا لیا ہے تین تی سپون چینے کے لیے ہے تین تی سپون دہی کے لیے ہے پانچ تی سپون ہم نے آئل کے لیے ہے ایک اور ہدا کپ ہم نے پانی کا لیا ہے اب ہم دو سے پہلے آٹے کو اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ ہم نے دو قسم کے آٹے یوز کی ہیں ایک میدہ دو کپ اور دو کپ ہول ویٹ آتا ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا ہم ایک کپ میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی کے بعد ہم اس کے اندر نمک ڈال دیں گے اور جینی اور ہیسٹ اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے بھگو دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر جاک آگیا ہے اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو اندر آٹے کے ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم انڈر پھینٹ کے اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہم دہی ڈال دیں گے اور آئل اور اس سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم ایک ساف جگہ پر تھوڑا سا میدہ اچھ رکھ دیں گے اور اس کو اس کے اوپر اچھے سے گوند دیں گے اس کو ہم اب گوند دیں گے اچھے سے ہاتھوں سے ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے گوند دیں گے ایسے ہی گوننا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا اچھے سے گوندا گیا ہے اب ہم اس پول کے اندر تھوڑا سا آل چھے رکھ دیں گے اور آل کو اچھے سے اہر طرف پھلا لیں گے اور اپنا آٹا اندر رکھ دیں گے اور اس کو بھی ہر طرف سے آل لگا لیں گے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور 45 منٹ کے لئے ایک گرم جگہ پر رکھ دیں گے ہم ادھر اس کو اوون میں رکھ رہے ہیں ہم نے اوون نہیں چلایا ہم نے بس اوون کی لائٹ آن کی ہے آپ بھی ایسے اس کو رکھ سکتے ہیں صرف لائٹ آن کرنی ہے اب 45 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آٹا پھول گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا یہ پھولا ہے اب ہم اس آٹے کی پیڑے بنائیں گے ہم تھوڑا سا ہاتھوں کو ہشکہ لگا کر اس کی پیڑے بنائیں گے ایسے ہی آپ نے اب سارے پیڑے بنانے ہیں اور ایک جگہ ان کو رکھتے جائیں اور آپ ٹری کو بھی تھوڑا سا اور نیچے لگا لیں تاکہ یہ چپکیں ایسے ہی ہم آپ سارے بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے پیڑے تیار کر لیا ہے اب ہم ان کو بھی لیں گے ہم سب سے پہلا جو پیڑا بنایا تھا وہ بھی لیں گے اس کو ہم ہاتھوں سے تھوڑا سا لائیں گے مڑا کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو بھی لیں گے ایسے ہی اب ہم سب کو بھی لیں گے اور ایک سائٹ پر رکھتے جائیں گے اس لائن پر آپ نے پیڑے بنائے تھے اسی لائن سے آپ نے پکڑ کے وہ بنانے ہیں اب ہماری ساری روٹیاں پیلی گئی ہیں اب ہم ایک کو لیں گے تھوڑا سا ہشکہ نیچے چھو رکھ دیں اس کو تھوڑا سا ہاتھوں سے تھوڑا کر لیں اب ہم ایک کانٹے کی مدد سے اس کے اندر زراہ کریں گے اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اور دوسری روٹی لیں گے اس کو بھی نیچے تھوڑا ہشکہ لگا لیں گے ہم نے وہ اس لئے سائٹ پر رکھی کیونکہ ہم آپ کو ایک اور طریقہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے اس کے اندر زراہ کر سکتے ہیں کسی اور طریقے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ انگلیوں کی استعمال سے بھی اس اسراغ کر سکتے ہیں یہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے آپ اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ سائٹوں سے ایسے اور کر سکتے ہیں بھلا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کرنا چاہیں ہم دونوں روٹیاں ٹرکھ لیں گے اور ہم نے یہ تیل لیا ہے تھوڑا پانی ہم پانی کو تھوڑا سا اوپر لگا کر اس کے اوپر تیل لگا دیں گے آپ اپنے حساب سے تیل لگا سکتے ہیں جتنے مرضی زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو زیادہ لگا سکتے ہیں اور ہم دوسری پیپل بھی لگا دیں گے ایسے ہی اب آپ سب روٹیاں اوپر لگانی ہے آپ اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں آپ کانٹا یوز کر سکتے ہیں یا انگلیاں یا آپ پر ہیں اب ہم ایک دوہ گرم کریں گے اور نان کی روٹیاں اوپر ڈال دیں گے اور اوون کو بھی پری ہیٹ کر لیں دو سو تیس سیلزیس پر اور آپ اس کو ایسے ہلا سکتے ہیں تاکہ یہ تھوڑی سی پھول جائے آپ دیکھ سکتے ہیں پھول رہی ہے جب یہ نیچے سے تھوڑی سی سرخ ہو جائے گی ایسے آپ چیک کر سکتے ہیں پھر ہم اس کو اوون کے اندر ڈال دیں گے اوون ہم نے پری ہیٹ کر لیا تھا اور باقی کی انان بھی ہم ایسے بناتے جائیں گے جب یہ اوپر سے سرخ ہو جائے گا ہم اس کو نکال لیں گے ایسے ہی اب ہم کریں گے اور اوپر بٹر لگا دیں گے آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ لگانا چاہیں ایسے اب ہم سارے اپنے نان تیار کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے نان تیار ہو گئے ہیں یہ وہ والا جس سے اندر کانٹک ساتھ کیا تھا اور یہ انگلیوں کے ساتھ کرنے والا آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیوں والا زیادہ پیارا لگ رہا ہے یہ تھی ہماری ایزی نان کی رسپی آپ کو ہماری نان کی رسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تینک یو سو مچ 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 تینک یو سو مچ